بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راول پنڈی سلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین اس سال بہت بڑا ڈاکہ گندم کے کاشکاروں پر مارا گیا کروڑوں اربوں بلکہ کھربوں روپے لوٹے گئے پاکستان کے کاشکاروں سے قیمتیں گرا کر اور اب ایک اس سے بھی بڑا ڈاکہ گنے کے کاشکاروں پر مارا جانے والا ہے اس حوالے سے آئی ایم ایف کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پابندی لگا دی ہے آئی ایم ایف نے امدادی قیمتیں مقرر کرنے سے اس کے علاوہ اور کیا خوفناک اس حوالے سے خبر ہے یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو وزیر اللہ خیبر پختون خواہ ہے ان کو آٹھ ستمبر کے جلسے میں شرکت سے روکنے کے لیے جو ورانٹ گرفتاری جاری کیے گئے اس کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹ ہے اور وہ کس طرح اب پشاور ہائی کورٹ سے رہداری زمانت کے ذریعے جلسے میں شرکت یقینی بنائیں گے خان کا اس حوالے سے کیا حکم ہے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن پہلے جو آج کی مین سٹوری ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں طویل دورے پر موجود جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مزید تین سال کے لیے بطور چیف جسٹس پاکستان ملک و قوم پر مسلط کرنے اور عالی عدلیہ کی آزادی و خود مختاری سلب کرنے کے لیے آئینی ترمیم اور قانون سازی کے لیے بلایا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اچانک پھر کیوں ملتوی کرنا پڑا اس سلسلے میں اس سے پہلے کس ادارے سے کس ادارے میں ایک فون کال آئی جس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی یہ بڑی دلچسپ اور سنسلی خیز سٹوری ہے یہ ایکسپلوسیو رپورٹ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے ناظرین کہ ملک کا مستقبل دو شخصیات عمران خان اور جسٹس منصور علی شاہ کے ہاتھوں میں دینے کا بڑا فیصلہ ہونے کی جو خبر سب سے پہلے ہم نے بریک کی تھی اب ہر نئی ڈیویلمنٹ اسی کو سپورٹ کر رہی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے حامی آٹھ ججوں کے گروپ کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی یا آئینی ترمیم کے لیے یہ مسلسل چوتھی کوشش تھی اور اس کی ناکامی سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کم از کم آلہ عدلیہ کی حد تک شہباز حکومت کی رٹ بلکل ختم ہو چکی ہے ناظرین طاقتور اداروں کی طرف سے واشگاف الفاظ میں حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو اب تفصیلی فیصلہ آئے گا یا پھر عدلیہ کی آزادی کے دیگر معاملات حکومت کو اس حوالے سے فاول پلے کی اجازت بلکل نہیں ہے عمران خان نے جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف شب خون مارنے کی تیاری کے دوران کل دوسری بار مستقبل کے چیف جسٹس کو ریسکیو کیا آپ نے سنا ہوگا وہ خبر ہم نے بھی شیئر کی تھی جب انہوں نے پہلی بار اسٹریٹ مومنٹ کی دھمکی دی تھی آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ عالی عدلیہ کون کی آخری امید ہے اگر اس پر حملہ کیا گیا تو پی ٹی آئی اسٹریٹ مومنٹ شروع کر دے گی اس دن خان نے کہا تھا کہ میں نے آج تک اسٹریٹ مومنٹ کی کبھی دھمکی نہیں دی لیکن اس ایشو پر اب ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور پھر ملک کی گلی گلی شہر شہر میں جنگ ہوگی حکومت اور عوام کے درمیان اور انہوں نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش کی طرح لاوہ پاکستان میں بھی پکا ہوا ہے صرف تیلی دکھانے کی دیر ہے کہ انہوں نے اس موقع پر ایک اور اہم سگنل بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کی فوج بھی اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی اور گولی چلانے سے انکار کر دے گی یہ سارا ناظرین بیان آپ کو یاد ہوگا خان کے اس بیان کے بعد اس وقت بھی حکومت پیچھے ہٹ گئی تھی لیکن جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ نئے چیف جسٹس پچیس اکتوبر کو جب اہدہ سنبھالیں گے تو قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے جو انہیں چھتری حاصل ہے جو تحفظ حاصل ہے جو غیر قانونی اس کے اقدامات کو اور غیر قانونی منڈیٹ کو اور فارم فورٹی سیون کو جو تحفظ حاصل ہے وہ چھن جائے گا اور پھر مقصود نشستوں کا تفصیلی فیصلہ ہو یا فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا کیس ان کی حکومت چند ماہ کے اندر اڑ جائے گی اور اس انجام سے یقینی انجام سے عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے انہیں اب اس کے سوا کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے جیجز کی تقرری و تبادلے کے قانون کو بدل کر اعلیٰ عدلیہ کو بھی غلام بنا لیا جائے لیکن اس کام کے لیے ضروری دو تہائی اکثریت پوری کرنا ریاستی اداروں کی طاقت کے اندھے استعمال کے بغیر ناممکن ہے یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ریاستی اداریں اس حکومت سے مایوس ہو کر اگلے دس سال کے لیے عمران خان کے ساتھ معاملہ تیک کر چکے ہیں یہ خبر ہم آپ کو سب سے پہلے دینے والے نیوز چینلز اور یوٹیوب چینلز میں شامل ہیں ناظرین اس لیے عالی عدلیہ کے پر کاٹنے کے لیے پارلیمنٹ کا آج جو مشترکہ اجلاس ایک بار پھر بلایا گیا تھا اسے دوبارہ ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اس حوالے سے پر اسرار فون کال کا ذکر کرنے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیس تازہ ترین خبریں ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہنا جائے ناظرین اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ حکومت سے ناراضگی یا مایوسی کی انتہا یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے ساتھ جو خفیہ رابطہ مقتدر مقتدر حلقوں کا مسلسل جاری رہتا تھا اس میں بھی رکاوٹ آ گئی ہے بڑی خبر ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ وہ جو فریکوینٹلی مسلسل رابطے تھے با اعتماد ایک دوسرے کو سمجھا جاتا تھا اور ہر حوالے سے مشاورت کا عمل کیا جاتا تھا رابطہ کیا جاتا تھا جو کچھ شکوک و شبہات کی درمیان میں خلیج حائل ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے اس کے بعد سے یہ رابطے منقطع ہو چکے ہیں اور اس کا بہت بڑا ثبوت آج ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں اس رابطے کی بہالی کے لیے ناظرین کچھ بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی گئی ایوان صدر اور وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے پہلے اس کی تفصیل سننے پھر اس کا نتیجہ سن لیں ہوا یوں ناظرین کہ اس رابطے کی بہالی کے لیے وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر کی طرف سے حالیہ چند ہفتوں کے دوران جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرنے کے اشارے دیئے گئے کہ تاکہ مقتدر حلقے رابطہ کر کے اس حوالے سے ریاست کی پولیسی بتائیں لیکن ریاست کیونکہ صدر اور وزیراعظم دونوں سے سو فیصد مایوس ہو چکی ہے اس لیے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا جتنے بھی انہوں نے الٹے پلٹے بیان دیا یا اقدامات کا اشارے دیئے انہوں نے کوئی رابطہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کے خلاف حکومت نے مہم شروع کروائی تو اسے روکنے کے لیے بھی طاقتور اداروں نے خود حکومت سے یا وزیراعظم سے رابطہ نہیں کیا بلکہ وزارت خارجہ کے جو بڑے طاقتور بیولو کریٹس تھے ان کے ذریعے وزیراعظم خارجہ اس حاق دار کو سخت پیغام دیا گیا جس کے بعد پھر یہ بہن بند ہوئی اب صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف پچھلے ایک ہفتے سے جسٹس منصور کا راستہ روکنے والی قانون سازی اور آئینی ترمیم کے اشارے دے رہے تھے دو تین دن پہلے اجلاس بلانے کی خبر ایک بار پھر چلوائی گئی پھر اس میں ڈیلے کر دیا گیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اس کے بعد گزشتہ شب جو پچھلی رات گزری ہے وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر کی مشترکہ مہم جوئی کے ذریعے اس حوالے سے باز آفتہ سمری تیار کر کے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کو بھجوا دی گئی شہباز شریف اور زرداری کا خیال تھا کہ اب تو جی ایچ کیو سے رابطہ لازمی ہوگا کیونکہ ہم نے یہ پورا کام ڈال دیا ہے لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک طاقتور انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کا سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کو فون آیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی بھی فاول پلے موجودہ حالات میں قابل قبول نہیں ہوگا اور یہ کہ حکومت آئینی ترمین کے لیے جو جمع تفریق کر چکی ہے اور قانون سازی جس قسم کی وہ کرنا چاہتی ہے متنازہ قانون سازی وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی اور ایک نیا بہران کھڑا ہوگا اور یہ جو آپ جمع تفریق کر چکے ہیں این موقع پر ارکان اسمبلی غیر جانبدار ہو جائیں گے اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین یہ کس انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کا فون تھا اس حوالے سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں تاہم جو زیادہ تر سینہ گزٹ ہے وہ ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے فون کال آنے کے حوالے سے وہ چل رہا ہے سینہ گزٹ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے ناظرین کہ اسپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے یہ فون آنے کے بعد وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کو ملاقات کے لیے بلائیا اور پنجابی میں کہا کہ مالکہ دی فون کال آگئی ہے تے بھئی ہونے مشترکہ سپریم کورٹ بارے کوئی حرکت نہیں کرنی تو ناظرین یہ جب بات ہوئی تو 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 کہتے ہیں کہ آزم نظیر تارڑ کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے انہوں نے فوری طور پر وزیراعظم شہباز شریف سے بات کی اور شہباز شریف نے پھر صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری سے رابطہ کیا اور شکوہ کیا کہ اگر اس کام سے روکنا تھا تو ڈائریکٹ ہمیں بھی کہا جا سکتا تھا تو ہم اجلاس بلانے کی سمری ہی نہ بھیجواتے اب ہماری سیاسی طور پر بھی بے وکاری ہو گئی ہے اور پاور سرکلز میں بھی نیگٹیو پیغام گیا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہیں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے بھی اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور پھر مشاورت کے بعد فیصلہ یہی ہوا کہ مالکان جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کیا جائے اور پرانی طرح پر ہی کام کرنا زیادہ بہتر ہے اور مزید ناراض کی مول نہ لی جائے چنانچہ آزم نظیر تارر کے ذریعے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کو مشترکہ اجلاس مزید ایک ہفتے کے لیے موخر کرنے کا کہہ دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی نہ ان کے بندے پورے ہونے ہیں نہ اب اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے انہیں وہ پرانی سہولتیں مہیا کرنی ہیں اور نہ یہ اب آئین سازی ہو سکے گی ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ جب سے چار دوست ممالک کے دوستانہ دباؤ پر ہمدردانہ دباؤ پر فوج اور عمران خان کے درمیان اگلے دس سال کے حوالے سے معاملہ تیہ ہوئے ہیں شہباز حکومت کی رٹ عملاً ختم ہو گئی ہے اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت پنکچر ہو چکی ہے آنے والے دنوں میں آپ بڑھ کے ناظرین بہت سنیں گے حکومت کے مختلف وزراء کی لیکن عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہوں گے حکومت کی مکمل ناکامی کے باعث اب عالمی امداد اور معاشی امداد کے حوالے سے اور معاشی فیصلوں کے حوالے سے صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے جو ادارے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود حرکت میں آنے کا فیصلہ کر چکی ہے ایسا کہنا ہے ذرائع کا اور دوست ممالک سے پسے پردہ رابطے شروع ہو چکے ہیں تاکہ اقتصادی صورتحال بلکل ہی نہ بگڑ جائے اور ڈالر تین سو سے بھی تین سو روپے سے بھی زیادہ تجاوز نہ کر جائے اس لیے یہ امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے آنے والے ہلدھا ہفتوں میں کسی دوست ملک کی طرف سے کوئی اچھی خبر بھی آ سکتی ہے ناظرین دوسری طرف اڈیالا جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 نے اپنی ٹیم کو اب جارحانہ انہیں شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آٹھ ستمبر کے جلسے پر پورا زور لگا دیں اور جلسے کی جو سب سے بڑی ریلی کی قیادت کرنے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور کو روکنے کے لیے حکومت نے ایک پرانے کیس میں ان کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کروائے تھے ان کی بلکل پرواہ نہ کی جائے اور اسے بلکل اپنے وکلا کے ذریعے ٹیکنیکل طریقے سے اس مسئلے سے نمٹا جائے اس ہدایت کے ملنے کے بعد آج اسلام آباد کی عدالت نے چونکہ انہیں طلب کر رکھا تھا لیکن تحریک انصاف کے وکلا کی ٹیم نے اس واردات کا جو وفاقی حکومت کی طرف سے ڈالی گئی ہے ایک قانونی حل نکال لیا ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور اس بلیک میلنگ میں بلکل نہیں آئیں گے اور ڈٹ کر جلوس کی قیادت کریں گے اسلام آباد کی عدالت میں آج وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کی طبیعت ناساز ہونے کی درخواست لے کر ان کے وکلا پیش ہو گئے اور نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کینسل کرنے کی استعداد کی اسلام آباد کی عدالت نے اس کے باوجود نقابل زمانت وارنٹ پر قرار رکھے تو آٹھ ستمبر کے جلسے میں شرکت کے لیے علی امین گنڈا پور پشاور ہائی کورٹ سے رہداری زمانت حاصل کر کے اپنا یہ سفر جو سیاسی سفر ہے اور سیاسی جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور پسپائی اختیار نہیں کریں گے اسی طرح ناندرین پشاور سے اسلام آباد آنے والی سب سے بڑی ریلی کی قیادت کرنے سے حکومت کی جو یہ سازش ہے جو کوشش ہے وہ ناکام ہو جائے گی علی امین گنڈا پور کے وقلہ نے آج پشاور ہائی کورٹ میں بھی رہداری زمانت کی درخواست جمع کروا دی ہے اور اس کی فوری سماعت کی استعداد بھی کی ہے یہ آج جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے ہو سکتا ہے رہداری زمانت مل جائے ورنہ کل مل جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ پھر حکومت اور نئی سازش کیاں ڈالتی ہے ناظرین ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سات آٹھ ستمبر کے جلسے کا جو نو سی ہے وہ سات ستمبر کو اچانک منسوخ کر دیا جائے اور پنجاب و سندھ سے آنے والے پی ٹی اے کے کافلوں کو راستوں میں جگہ جگہ ناکے لگا کر روکا جائے اگر ایسا ہوا تو صورتحال کئی روز کشیدہ رہے گی اور نا خوشگوار واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں جو پی ٹی اے کے ان جلسوں کے سلسلے کو اچانک احتجاجی تحریک اور اسٹریٹ موومنٹ میں بھی بدل سکتے ہیں اور بات پھر بنگلہ دیش مارڈل کی طرف جا سکتی ہے ناظرین ذرائقہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کرنے کا آرڈر جب وزیراعظم کی طرف سے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد تک پہنچایا جائے تو اسی دوران ڈپٹی کمیشنر کو اسی طرح کی ایک فون کال آ جائے جس طرح کی کل ایک فون کال ایم آئی کے آفیس سے یعنی ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر سے سپیکر قومی اسمبلی کو محصول ہوئی تھی ویسی ہی فون کال ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو محصول ہو جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ آپ نے این او سی منسوخ نہیں کرنا اگر ایسا ہوا تو مزید دلچسپ اور سنسنی خیص صورتحال پیدا ہو جائے گی اور حکومت کو اور اس کے حامی میڈیا کو پھر مو چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی ناظرین موجودہ حکومت کی ناکام معاشی پولیسیوں کا مزید خوفناک نزلہ اب کاشتکاروں پر گرانے کی تیاری ہو رہی ہے اور کندھا استعمال کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کا ایکسپریس ٹرائیبیون جو انگریزی اخبار ہے ایکسپریس نیوز اور روزنام ایکسپریس والوں کا اس نے آج ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت کو کپاس چاول گنا اور گندم کی امدادی قیمتیں مقدر کرنے سے بھی روک دیا ہے اور خاتوں پر سبسڈی دینے سے بھی منع کر دیا ہے ناظرین پنجاب حکومت نے اس سال کاشتکاروں سے گندم کی خریداری بند کر دی تھی آپ کو یاد ہوگا جس کی وجہ سے قیمتیں چالیس فیصد گر گئیں اور جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کی جیبوں پر جو حکومت اور جو فلور ملز مافیا ہے اور جو دیگر مافیاز ہیں آڑتی مافیا اور جو سٹاکسٹ ہیں جو زخیران دوز ہیں ان سب نے مل کر عربوں خربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا اب کیا ہو رہا ہے آئی ایم ایف کی اس نئی شرط کی وجہ سے اگر گننے اور دیگر فصلوں کی امدادی قیمت کا اعلان نہ کیا گیا تو شوگر ملز بھی اب جو سردیاں آ رہی ہیں ایک ماہ بعد ڈیڑھ ماہ بعد دو ماہ بعد کرشنگ سیزن شروع ہونے والا ہے تو پھر شوگر ملز بھی پنجاب اور سندھ میں خاص طور پر آونے پانے گنہ خریدیں گی اور کاشتکاروں کی جیب پر ایک اور عربوں خربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا جائے گا اور خادوں پر سبسٹی ختم کرنے سے درامدی خادے بھی مزید مہنگی ہو جائیں گی جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پورا سال ہماری کاشتکار جو برادری ہے جو ستر فیصد پاکستانی ہے جو دہی ہماری زراد دہی معیشت ہے ہماری اس پر ایک ہی سال میں یہ دوسرا بڑا ڈاکہ ہوگا تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کاشتکار بھائیو آپ بھی دعا کریں کہ اس حکومت سے جلد آپ کی اور ہماری جان چھوٹے ورنہ یہ لوگوں کو اس طریقے سے لوٹ رہی ہے کہ جو بجلی ہے جو گیس ہے جو باقی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مہنگی کیے جا رہی ہے جو کاشتکارنے چیزیں خریدنی ہیں وہ مہنگی ہیں اور جو کاشتکارنے چیزیں بیچنی ہیں وہ سستی کی جا رہی ہیں کتنا ظلم ہے ناظرین لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں نہ انہیں کوئی خوف خدا ہے ناظرین خبر کے مطابق آئی ایم ایف نے وفاقی اور صبائی حکومتوں پر یہ پابندی بھی آئیت کر دی ہے کہ وہ اگلے سینتیس ماہ یعنی کم از کم تین سال گیس اور بجلی پر کوئی سبسڈی نہیں دیں گے جس سے ملک میں گیس اور بجلی کے دلوں میں مزید اضافے کا خطرہ سنگین صورت اختیار کرتا جائے گا اور اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ یہ حکومت تین سال گزارتی ہے تو بجلی کا یونٹ تو تین سو رپے کا ہو جائے گا جس طرح کی یہ صورتحال بنتی جا رہی ہیں لیکن یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے اس کے پیچھے کیا سائنس ہے ورنہ عمران خان کی بھی حکومت رہی ہے ایسے سخت قدامات کا آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا تو اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ایک بڑا ہولنات قسم کا انکشاف ہوا ہے اور وہ یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف کی ان شرائط کی دو اہم وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت نے جو اپنے ٹیکسس کی جو متوقع آمدنی ہے وہ جال سازی کے ذریعے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی یعنی اگر کسی مد میں انہیں پانچ عرب روپے کی انکم ہونی تھی تو انہوں نے آٹھ یا نو عرب لکھ دیا اور مختلف مدوں میں اس طرح انہوں نے جب آمدنی بڑھا چڑھا کر بیان کی لیکن عملا اتنی آمدنی ہو نہیں رہی انہوں نے جب مہانہ سارا جو ان کا گوشوارے تھے ان کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے سارے جلی عداد و شمار بیان کیے ہیں آپ کی اتنی انکم تو ہے نہیں جتنا آپ خرچہ کر رہے ہیں اور جتنی ترکیاتی سکیمیں دے رہے ہیں اور جتنی یہ فلاحی سکیمیں دے رہے ہیں یہ بانٹ رہے ہیں وہ بانٹ رہے ہیں لیکن آپ کی تو اتنی انکم ہی نہیں ہے تو پھر یہ آپ کیسے مینج کریں گے تو اس لیے انہوں نے یہ جو ہر حوالے سے سختیاں کرنی شروع کر دی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے پیسے تو پھر اپنے ارکان قومی اسمبلی میں بانٹ دیئے ہیں اور اب یہ سارا جو گھاٹا ہے وہ پورا کرنے کے لیے وہ کاشتکاروں کی جیبوں پر ڈاکہ ماریں گے اور جو چیزیں ہیں وہ مزید مہنگی کریں گے بجلی بھی مزید مہنگی کریں گے سب سڑھی بلکل ختم کر دیں گے اور دوسری وجہ وہی ہے جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ دوست ممالک چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس حکومت سے کوئی مالی تعاون کرنے پر تیار نہیں نہ ابھی تک انہوں نے وہ بارہ عرب ڈالر کا جو پرانا کرزہ ہے وہ رول آور کیا ہے اور نہ ہی کوئی نیا کرزہ یا نئی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے یہ صورتحال ہے ناظرین اب اس کا ایک ہی حال ہے کہ یہ جلد از جلد ان لوگوں سے جان چھوٹ جائیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ذہن بن چکا ہے جو کچھ واقعات ہیں وہ اس سوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کیونکہ مزید گواہیاں بھی آتی جا رہی ہیں کہ جس طرح انہیں مشترکہ اجلاس قانون سازی کے لیے کرنے سے روک دیا گیا ہے اسی طرح اور بھی واقعات پیش آئیں گے تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار